اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فریقہ حسیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپل اے سکائی ون نیوز چینل ایش ڈی ناظرین آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں بریکنگ نیوز زفر احمد صدیقی ڈی سی سینٹر کا زبردست اجلاس تمام اسسٹنٹ کمیشنر نے اتفاق خرائے سے ناجائز تجازوات کے خلاف زبردست ایکشن کا حکم ان کا کہنا ہے تجازوات کے خلاف مہم کا عوام کو خاطر خوف فائدہ پہنچنا چاہیے تہا سلیم زلاوستی کو موڈل زلا بنانے میں تجازوات سے سب سے بڑی رکاوٹ ہے زلاوستی میں تجازوات کے خلاف کاروائیاں اب رات میں بھی کی جائیں گی ایڈیشنل کمیشنر عمران علی راشپوت کی نگرانی میں لیاقتباد نمبر دس سریعہ گلی میں تجازوات کی کاروائی ڈیپٹی کمیشنر سینٹر تہا سلیم کے زہر سدارت تجازوات کے خاتمے کے حوالے سے بلائے گئے اجلاس میں گفتگو 29 دسمبر 2021 ڈیپٹی کمیشنر سینٹر تہا سلیم نے زلاوستی کو تجازوات سے پاک کرنے کے لیے کیے گئے اقدامات کے طور پر غور کرنے کے لیے زلا انتظامیہ کے اینسی اور بلدیہ وستی کے افسران کا مشترکہ اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ تجازوات کے خلاف کی جانے والی کاروائی کے بعد ان جگہوں پر دوبارہ تجازوات غائم نہ ہوں جو اناثر تجازوات قائم کریں ان کے خلاف سخت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے تاکہ تجازوات کے خلاف کاروائی کے اثرات عوام تک پہنچ سکیں انہوں نے مزید کہا کہ تجازوات زلاوستی کو موڈل زلا بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں جنہیں ہر صورت ختم ہونا چاہیے اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر عمران علی راشپوت اسسسٹرنٹ کمیشنر زلاوستی پاکستان رینڈرز ٹریفک پولیس سندھ پولیس ڈیریکٹر لینڈ کے ایم سی کامران کاکوری ایڈیشنل ڈیریکٹر انٹی انکروشمنٹ بلدیا وستی ساجد احمد و دیگر متلکہ افسران بھی موجود تھے اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ زلا انتظامیہ کے ایم سی اور بلدیا وستی کی تکون کی باہمی تعامن نتیجہ خیز ثابس ہو سکتے ہیں انہوں نے اجلاس میں موجود افسران کو ہدایت دی کہ وہ تجازوات کو ختم کرنے کے لیے کنکریٹ اقدامات کریں جبکہ ضبط کیے گئے سامان کی واپسی کو مشکل بنایا جائے ڈیپٹی کمیشنر تہا سلیم نے کہا کہ زلا وستی کی بہتری کے لیے دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے زلا انتظامیہ بلدیاتی افسران بہامی تعاون کے ساتھ مضبط اقدامات کریں تاکہ ہر عمل کا واضح نتیجہ اور اثرات عوام تک پہنچ سکے واضح رہے کہ زلا وستی میں تجازوات کے خلاف مہم گشتہ ماں سے جاری ہے زیادہ تر کاروائیاں دن کے وقت ہوتی ہیں لیکن اب رات کے وقت بھی تجازوات کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی تاکہ جلد از جلد زلا وستی میں تجازوات کو ختم کیا جا سکے بعد ازہ ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر عمران علی راشپوت کی نگرانی میں لیاقتباد نمبر دس سریعہ غلی پر تجازوات کے خلاف کاروائی کی گئی تجازوات کے خلاف کاروائی میں محکمہ لینڈ کے ایم سی کے عملے نے دکانوں کے باہر تعمیر کیے جانے والی دیواروں اور پتھاروں کو مسمار کر دیا واضح رہے کہ زلا وستی کے تمام سب ڈیویزن میں تجازوات کے خلاف کاروائیوں کو مزید پیس کر دیا گیا ہے جبکہ اب تجازوات کے خلاف کاروائی دن کے ساتھ ساتھ رات میں بھی انجام دی جائے گی باہرکم ڈپٹی کمیشنر سینٹرل رپورٹ زفر احمی صدی کی کیمرامین منید کے ساتھ اے تھی اب تک کی بریکنگ نیوز مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجئے ہماری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے پریہ حصیب کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات